بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو پکچر وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر بات یہ ہے کہ سینکڑوں تو سویریں بنتی ہیں اس میں کونسی نہیں ہوں بات ہے لیکن ابھی حال ہی میں یہاں پر ایک پکچر دیکھنا ہے یہ پاکستانی ہے گالبن خلیل نام ہے ان کا ان کی طرف سے بھی محمد بن سلمان اور محمد سلمان اور عبدالعزیز صاحب ان کی پکچر وغیرہ بھی بنائی گئی تو لیکن یہ لڑکی نے جو پکچر بنائی ہے اس کی ایک خاص بات تھی خاص بات یہ تھی کہ یہ جو محمد بن سلمان کی ان کی طرف سے پکچر بنائی گئی ہے یہ سعودی ریبیہ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کی پیچھے جو بیک سیسٹری تھوڑی سی وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں اس پہاڑی سلسلے کو دیکھ چکا ہوں لیکن اگر آپ کا ہے نا وزٹ کر چکا ہوں یہ وہ نہیں میں اس کے قریب سے گزرا ہوں اور اس کو دیکھ بھی چکا ہوں برحال جبل تفیق یا اسے جبل تفیق بولا جاتا ہے جبل تفیق ہی بزاہ تر کہا جاتا ہے جی اس چیز کو پہاڑی سلسلے کو یہ ایک نیاب قسم کا پہاڑی سلسلہ ہے اور وہاں سے نیاب قسم کے قیمتی قسم کے پتھر اکٹھے کیے گئے ان پتھروں کی مدد سے اس لڑکی کے طرف سے محمد بن سلمان کی پکچر بنائیں گی ہے یہ جو تصویر بنائیں گی ہے ابھی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی نے وہاں سے کیوں پتھر لیے اور وہاں سے کیوں بنائیں محمد بن سلمان نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ عرصے سے مراد یہی ہے کہ آپ ایک ڈیڑھ ماہ بول رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے طب سے یہ کہا گیا تھا کہ سعودیوں کے بھائی جو حوصلے ہیں وہ جبل تفیق کی طرح ہیں یعنی کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا یہ ریاض کے کچھ شمال ایریاس سے شروع ہوتا ہے اور ریاض میں اگر آپ کام کر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جی ریاض میں کچھ ایسے پہاڑ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ مٹی کی ہیں بلکل لیکن وہ بلکل ایسے ان کی انچائیا جیسے کہ وہ عام دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں سخت قسم کے یہ ہوا کا دباہ ہوتا ہے ریاض کے کچھ شمال زیریا سے یہ شروع ہوتا ہے اور بریدال کسیم کے ساتھ سے یہ گزرتا ہے ایک چیز سے میں اس ویڈیو میں اور آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں میں بہت سی کہاپتیں بہت سی کہانی ہیں ایک تو بریدال کسیم سے ہم نکڑے نا ہائل کی طرف جو میرے بھائی ان علاقوں کا وزر کر چکے ہیں ان کو پتا ہوگا میں بہت اچھے سے یہ ایریز گھوم چکا ہوں وہاں پر اینل جوہا ہے نامی ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جس میں ایک محجد بہت خوبصورت ہے اچھا اینل جوہا میں ایک نا ریت کا ٹیلہ ہے بہت بڑا ابھی بھی ہے اور وہاں پر ہم اس ٹائم سنتے تھے کہ یہاں پر لیلہ اور مجنو کی ملاقات ہوئی تھی پہلی ٹھیک ہے جی یہ بھی مشہور ہے اس جگہ کے مطلق اینل جوہا لیکن یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے جبل طویق یہ بریدل کسیم کے ساتھ سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے اور یہ آٹھ سو کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے محمد بن سلمان کی طرف سے سعودیوں کے حوصلوں کو لے کر سعودیوں کی جو حمد ہے اس کو لے کر اس کی مثال اسی لیے دی گئی تھی اس لڑکی نے پھر اسی سلسلے کو یعنی جبل طویق جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں سے قیمتی پتھر کٹھے کیے یا خریدے یا کسی سے منگوائے لیے اس کے بعد محمد بن سلمان کی پکچر بنائی تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ان کی بھائی جو پکچر انہوں نے بنائی ہے یہ کافی بائرل ہے اور ان کا خود سے میں یہاں پر آپ کو ان کی پکچرز بغیرہ بھی ساتھ میں دکھاتا رہا ہوں ان کا خود سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کافی چرچ ہے